اسلام علیکم فرینڈز امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے یہ ویڈیو ایک ریکویسٹڈ ویڈیو ہے اور میری ایک بہت ہی پیاری سی ویور ہیں جن کی فرمائش پر میں یہ ویڈیو بنا رہی ہوں تو آج ہم بات کریں گے ڈارک سرکلز کے اوپر ڈارک سرکلز کیا ہیں آپ کی آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑ جانا یا آنکھوں کے جو آنکھوں کی گر جو سکن ہے اس کا کالا ہو جانا ڈارک سرکلز کہلاتا ہے کسی بھی شخص کی خوبصورتی اس کی آنکھوں سے اور زیادہ بڑ جاتی ہے لیکن اگر انہی آنکھوں کے نیچے ڈارک سرکلز موجود ہوں تو ظاہر ہے کہ خوبصورتی کہیں نہ کہیں مان بھی پڑ جائے گی تو اگر آپ کو بھی یہ مسئلہ ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی کام کی ہونے والی ہے کیونکہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ کس طرح سے ڈارک سرکلز سے بچ بھی سکتے ہیں اور اگر آپ کو یہ مسئلہ ہو گیا ہوا ہے تو اس کا حل کیا ہے تو کچھ لوگوں کی صرف آنکھ کے نیچے والا حصہ کالا ہو جاتا ہے جبکہ کچھ لوگوں کی پورے آنکھ کے گرد کی جو سکن ہے اوپر بھی اور نیچے بھی کالی ہو جاتی ہے یہ سیاہ ہرکے آپ کی خوبصورتی کے اوپر کافی نمائی اثر ڈالتے ہیں تو مختلف وجوہات کی بنیاد پہ آپ کو ڈارک سرکلز کا مسئلہ ہو سکتا ہے جس میں سب سے پہلی اور بڑی وجہ ہے آپ کی نیند کا پورا نہ ہونا کیونکہ آج کل ہماری روٹین اس طرح کی ہو گئی ہوئی ہے کہ ہم دیر سے سوتے ہیں اور صبح دیر سے جاگتے ہیں یہ بھی آپ کے ڈارک سرکلز کو اوپر بہت ہی گہرہ اثر ڈالتے ہیں اور زیادہ تر ڈارک سرکلز اسی وجہ کی بنیاد پہ ہوتے ہیں تو اگر آپ ڈارک سرکلز سے بچنا چاہتے ہیں تو اپنی نیند آٹھ سے نو گھنٹے کی نیند پوری لیں رات کو جلدی سوئیں اور صبح جلدی اٹھنے کی عادت ڈالیں اس کے علاوہ سن ڈیمیج سورج کی شوائیں بھی آپ کی آنکھوں کی گرد کی سکن چونکہ نازک ہوتی ہے تو سورج کی شوائیں بھی آپ کی آنکھوں کی گرد کی سکن کو بلیکش کرنے میں کافی اہم رول پلے کرتی ہے تو سن ڈیمیج کی وجہ سے بھی آپ کی آنکھوں کی گرد سرکے ہلکے ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ پریگنٹ ہیں تو بھی آپ کو ڈارک سرکلز کا مسئلہ ہو سکتا ہے چوتھی بڑی وجہ کہ آپ کے آنکھ کے گرد کی سکن پتلی ہو گئی ہے اور سکن پتلی ہونے سے بھی وہ کالی ہو جاتی ہے اور تب بھی آپ کو ڈارک سرکلز کا مسئلہ ہو سکتا ہے اور لاسٹ میں ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی نہ کوئی ایسی بیماری ہو جس کی وجہ سے آپ میں ڈارک سرکلز کا مسئلہ آ رہا ہو آئرن کی کمی کی وجہ سے بھی آپ کو ڈارک سرکلز کا مسئلہ ہو سکتا ہے تو اب چلتے ہیں ریمیڈی کی طرف ریمیڈی کے لیے سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ ایسی ہی اپنی آنکھوں کی اوپر برف کا مساج کیا کریں آنکھوں کے گرد برف کے مساج سے بھی آپ کی جو آنکھوں کے گرد بلڈ ویزلز ہیں وہ سکڑ جاتی ہیں خون کی نالیاں سکڑ جاتی ہیں اور ہلکوں کو اور جن کی آنکھوں کے نیچے پفینس ہوتی ہے مطلب ان کی آنکھیں سوجی ہوئی ہوتی ہیں اس سے بھی فرق پڑتا ہے تو میں آپ کو ایک ریمیڈی بتاتی ہوں اس کو آپ نے جمع لینا ہے اس کو اور اس سے اپنی آنکھوں کے گرد مساج کیا کرنا ہے ایک دفعہ صبح اور ایک دفعہ شام کو ایک منٹ کے لیے مساج کافی ہے اس سے آپ کے ہلکوں میں کافی زیادہ کمی آئے گی کیونکہ اس ریمیڈی میں تمام وہ انگریڈینٹس موجود ہیں جو کہ آپ کے سکن کی کلر کو لائٹ کر دیتے ہیں تو یہ آپ کے آنکھوں کے گرد جو ہلکے ہیں ان کو بھی لائٹ کر لیں گے آپ کی مرزی آپ چاہیں تو آنکھوں کے گرد اپلائے کریں یا آپ پورے فیس کے اوپر بھی اپلائے کر سکتے ہیں یہ فیس کو بھی ٹائٹ کرتا ہے پورز کو شرنگ کرتا ہے اور سکن کلر کو نکھارنے میں مدد دیتا ہے تو اس کے لیے آپ کو چاہیے کیا آپ کو چاہیے ہوگا سب سے پہلے آپ نے ٹیماتر کو گریٹ کر لینا ہے اس کا جوس نکال لینا ہے اسی طرح سے آپ نے پوٹیٹو یعنی آلو کو گریٹ کر لینا ہے اور اس کا جوس نکال لینا ہے کھیرے کو آپ نے گریٹ کر لینا ہے اور اس کا جوس نکال لینا ہے تو تین چیزوں کا آپ لوگوں نے جوس لے لینا ہے ٹیماتر کا آلو کا اور کھیرے کا یہ ہم وزن آپ نے لینا ہے مطلب اگر آپ ٹیماتر کے دو چمچ لے رہے ہیں تو آپ نے آلو کے بھی دو چمچ ہی لینے ہیں جوس کے اس کے اندر آپ نے ایڈ کر دینا ہے اگر آپ کو سوٹ کرتا ہے لیمن جوس تو آپ لیمن جوس ایڈ کر دیں اگر یہ آپ کی سکن کو ایریٹیٹ کرتا ہے اور آپ کی سکن سینسٹیو ہے تو آپ اس کو سکپ کر دیں اور اگر اورنجز کا سیزن ہو تو آپ اس میں اورنج جوس بھی ایڈ کر سکتے ہیں ان تمام چیزوں کو آپ نے ہم وزن لے لینا ہے یہ چونکہ لیکوڈ کی فارم میں ہوگا پھر جو برف جمعنے والی ٹری ہوتی ہے یہ لیکوڈ آپ نے اس ٹری میں ڈال کر آپ نے اس کی جمع لینی ہے برف جب یہ برف بن جائے گا اور یہ جم جائے گا اچھے طریقے سے تو صبح اور شام آپ چاہیں تو پورے چہرے کی اوپر مساج کر لیں یہ بہت ہی فائدہ مند لکوڈ ہے یا صرف اور صرف اگر آپ اپنے آنکھوں کی اوپر فوکسٹ ہیں تو آپ اس کی اوپر اس کا مساج کر لیں ایک مہینے کے بعد آپ کوئی نہ کوئی فرق لازمی محسوس کریں گے کیونکہ ہلکے آ تو جاتے ہیں لیکن ان کو جاتے ہوئے بہت ٹائم لگتا ہے میں ایسی بول دوں کہ میری ریمیڈی کے بعد آپ کے ہفتے بعد ہلکے چلے جائیں گے تو ایسا کوچھ نہیں ہے جتنے ٹائم سب یہ آپ کے ہلکے پکے ہو گئے ہوئے ہیں تو ان کو جاتے ہوئے بھی اتنا ہی ٹائم لگے گا اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں کہ یہ زیادہ تر ہلکے جس جگہ پہ ہوں گے آپ کے آپ چیک کریں گے کہ وہاں پہ آپ کی سکن پتلی ہے اور تھوڑی بہت لٹکی ہوئی ہے اور ڈرائے بھی ہوتی ہے آپ کی سکن تو اس چیز کے لئے آپ کو اپنی سکن کو مویسٹر دینا ہوگا خاص طور پر آنکھوں کو تو آپ رات کے ٹائم کوئی بھی کریم وغیرہ لگاتے ہیں تو آنکھوں کے لئے آپ نے ایک ڈرائپ سے بنا کر رکھنے اس میں آپ لیں گے وائٹیمن ای کے کیپسیول اس میں سے آپ ان کا آئل نکال لیں گے اور اس کے اندر آئیڈ کریں گے آپ کوکونٹ آئل کے کچھ ڈرائپس وائٹیمن ای کے کیپسیول کا آپ نے اندر سے آئل نکال لیا اور اس کے اندر کچھ ڈرائپس آپ نے آئیڈ کر دیا اور بہتر ہے کہ اگر آپ کے پاس آرنج آئل موجود ہے یا وائٹیمن سی کا کوئی سیرم موجود ہے تو آپ وہ آئیڈ کر لیں کیونکہ وائٹیمن سی آپ کی سکن کو لائٹ کرنے میں مدد کرتا ہے اور اگر نہیں ہے اور آرنجز کا سیزن آ جاتا ہے تو آپ وائٹیمن ای آئل کے ساتھ آرنج کا جوز بھی آئیڈ کر سکتے ہیں اس کا آپ نے ایک مکسٹر بنا کر رکھ لینا ہے رات کو سوتے ہوئے آپ نے اپنی آنکھوں کے گرد اس کو اپلائی کرنا ہے اور اس سے اچھے طریقے سے آنکھوں کا مساج کرنا ہے تو یہ آپ کی آنکھوں کی جو جلد ہے آنکھوں کے گرد جو جلد ہے اس کو موائسٹ رکھے گا اس کو ہائیڈریٹ رکھے گا اور اس آئیلی نس سے بھی آپ کے آہستہ آہستہ آنکھ کے گرد جو ہلکے ہیں وہ جانا شروع ہو جائیں گے اس کے علاوہ اگر آپ جلدی ان سے چھٹکارا چاہتے ہیں تو میں آپ کو کریم ریکمینڈ کروں گی ریٹینوائیڈز کی کریم ملتی ہیں آنکھوں کے لیے الہدہ سے آپ کوئی بھی ایسی کریم خرید لیں ریٹینوائیڈ کریم آپ کسی بھی فارمیسی میں جائیں جو بیوٹی سٹورز ہوتے ہیں ادھر تو ریٹینوائیڈ کریم آپ کو ملیں گے آپ وہ اپلائی کرنے اس سے بھی آپ کی آنکھوں کی گرد دھلکے جو ہیں وہ کافی زیادہ کم ہو جائیں گے تو ہم نے دو ریمیڈیز تو اب میں نے آپ کو گھر کی بتائی ہے جس میں آپ نے ایک میں جوس لے کر ٹری میں جمع لینا ہے اور اس سے اپنے آنکھوں کے گرد مساج کرنا ہے اور لازمی رات کو سوتے ہوئے اپنے آنکھوں کے گرد کوئی نہ کوئی آئل وغیرہ کا مساج کر کے سویا کریں جن کو یہ مسئلہ ہے تو اس مساج سے بھی آپ کے آنکھوں کے گرد کی جو سکن ہے وہ ہائیٹریٹ رہے گی اور آہستہ آہستہ اپنے ہلکے جو ہیں وہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گے تو بہتر ہے کہ اگر آپ کو کوئی اور چیز نہیں بھی ملے لیے تو آپ صرف وائٹیمن ای کے کیپسیول رکھ لیں رات کو ایک کیپسیول تھوڑا اور اس کے اندر سے آئل نکال کے آپ نے آنکھوں کا مساج کر لیا اس سے بھی آپ کو کافی زیادہ فرق دیکھنے کو ملیں گے اور اگر کسی کا ان ریمیڈیز کے بعد بھی اور کریم کے بعد بھی فرق نہیں پڑتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مسئلہ ان کی جینز میں ہے یا ان کو یہ وراثت میں مسئلہ ملا ہے اس کے لیے آپ کو لیزر ٹریٹمنٹ کروانا پڑے گا لیزر کے ذریعے وہ آپ کے آنکھوں کے گرد کے حل کے ختم کر دیتے ہیں امید کرتی ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی میں چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا اور ویڈیو کو لائک لازمی کیجئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ